سب سے پہلے بات کریں گے آرمی چیپ چرک سید آسم مرین نے جناہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دارہ کیا کہا کہ فوج اور عوام میں درار پیدا کرنے کی کوشش کسی بھی حالت میں نہ تو قابل برداشت ہے اور نہ ہی قابل معافی ہے نو بھئی کے باقیات میں ملوث منصوبہ سازوں اور حوصلہ افضائی کرنے والوں کے خلاف آرمی ایک اور آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت کا ربائی شروع ہو چکی ہے آرمی چیپ جنرل سید آسم مرین کا لاہور کا دورہ گرادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی کور کمانڈر لاہور نے ان کا استقبال کیا جنرل سید آسم مرین نے جناہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ بھی کیا جہاں شرپسندوں نے توڑ پھوڑ کی تھی آرمی چیپ نے کہا فوج اور عوام میں درار پیدا کرنے کی کوشش کسی بھی حالت میں نہ تو قابل برداشت ہے اور نہ ہی قابل معافی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دورے میں آرمی چیپ کو نو بائی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی آرمی چیپ نے کور ہیڈ کوارٹرز میں افسروں اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے نو بائی کے واقعہ میں مروس منصوبہ سازوں اور حوصلہ افضائی کرنے والوں کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کا روائی شروع ہو چکی ہے آرمی چیپ نے مادر وطن پر جان قربان کرنے والے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل سید آسی مولید نے سرویسیز ہاسپیٹل لاہور کا بھی دورہ کیا اور ڈی آئی جی علی ناصر بریزبی کی خیریت دریافت کی سیکیورٹی فورسز کا ٹانگ کے علاقے میں انٹیلیجنس اور آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز